کسان بھائیوں نمشکار کرسی میتری چینل پر آپ سبھی لوگوں کا سواگت ہے کسان بھائیوں آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ڈی اے پی کے بارے میں ڈی اے پی کیا ہے یا کن کن طریقوں میں کام کرتا ہے کن کن فصلوں میں اسے آپ اپیوگ کر سکتے ہیں یا ہم کسان بھائیوں ڈی اے پی کو کھیت میں ڈالنے کے بعد یا کس طریقے سے ہم کتنے سمائے تک ڈی اے پی آپ کے کھیتوں میں ریزلٹ دیتا ہے کیا اس کا کام ہے کیا ڈوج ہے کتنے سمائے تک کام کرتا ہے ہم اس کی پوری جانکاری آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں دینے والے ہیں تو کرپیا ویڈیو کے انت تک بنے رہے چینل میں نہ آئے ہوں تو چینل کو سسکرائب کر دیں ہم ویڈیو کو لائک کریں کسان بھائیوں بات کریں ڈی اے پی کے بارے میں تو آپ کو کوئی بھی جانکاری چاہیے تو اس ویڈیو کو آپ پورا دیکھیں آپ کو ڈی اے پی کے بارے میں کہیں بھی کسی سے پونچنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اس ویڈیو دیکھنے کے بعد کسان بھائیوں اگر بات کریں کہ ڈی اے پی کیا ہے تو کسان بھائیوں ڈی اے پی ایک ایسی خاد ہے جس کا استعمال لگ بھگ پورے ویسو میں کیا جاتا ہے ہم سب سے زیادہ ایسی خاد کا اپیوک کیا جاتا ہے اور زیادہ یہ سالٹیج ہی کئی دیسوں میں رہتی ہے اس کا پورا نام کسان بھائیوں ہے ڈائی ایمونیم فوسفیٹ جن کسان بھائیوں کوئی نہیں پتا کہ اس کے اندر کیا کیا کمبوجیشن ہوتا ہے تو اس میں نائٹروجن 18% اوام 46% فوسفورس کی ماترہ پائی جاتی ہے اس کے اندر نائٹروجن میں 15.5% یعنی 15.5% ایمونیم نائٹریٹ اور اس کے ساتھ 46% فوسفورس کے اندر 39.5% یعنی 49.5% 40.5% فوسفورس پانی کے اندر گھلنسی لوستہ میں دیکھا گیا ہے یا اس کے اندر ہوتا ہے تو اس طریقے سے کسان بھائیوں ڈی ای پی کے اندر یا ارورا خات پڑے ہوتے ہیں جو دو سے تین طریقے سے کام کرتے ہیں اپیوک کرنے کی طریقے کے بات کریں آپ اسے کس پرکار ڈی ای پی کا اپیوک کر کے اچھا سے اچھا اپنے کھیتوں میں لاب لے سکتے ہیں تو ڈی ای پی کا اپیوک آپ آپ کسی بھی فصل میں بھائی کے سامنے اپیوک کر سکتے ہیں جو سب سے بیشت رہتا ہے جب جوتائی ہو رہی ہو اس سامنے آپ اس کا اپیوک کریں جوتائی اور بھائی کے سامنے ایوام اس کا سب سے صحیح اور اچھا طریقہ کسان بھائیوں یہی ہوتا ہے جوتائی کے سامنے ایوام اس کے کامپلیکس خات بھی بولا جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر دو خات کا مکشر دیکھا جاتا ہے ایوام اپیوک سامنے کی بات کریں تو جس ٹائم بھائی چل رہی ہو اسی ٹائم اس کا اپیوک کریں اگر آپ اس ٹائم نہیں کر پا رہے ہیں تو دوسرے ایوام تیسرے پانی میں بھی اس کا اپیوک کر سکتے ہیں پر کسان بھائیوں ایک بات کا جرور دھیان دیجئے گا کہ ڈی اے پی کی ماترہ مٹی کی جانچ کرا کر اپیوک کریں یا تو جتنی جرورت آپ کی فصلوں میں ہو اتنا ہی اپیوک کریں کیونکہ جرورت سے زیادہ ڈی اے پی اپیوک کرنے سے کوئی فائدہ فصلوں میں دیکھنے کو نہیں ملتا فصلوں کو جتنا ایبزورب کرنا رہتا ہے وہ اتنا ہی ایبزورب کرتی ہیں اور باقی سب فالتو میٹی میں پڑا رہتا ہے اور جمین کو بنجر بھی بناتا رہتا ہے تو اس لیے ڈی اے پی کی ماترہ تائسیمہ میں اپیوک کریں اگر صحیح ماترہ کی بات کریں تو اسے آپ 45 کیجی پرتی ایک اڑ اپیوک کر سکتے ہیں ریزلٹ ٹائم کی بات کریں تو اس کے اپیوک کرنے کے ساتھ دن بعد یعنی کہ ایک ہفتے بعد ڈی اے پی کا ریزلٹ دیرے دیرے دیکھنا چالو ہو جاتا ہے آپ کی فصلوں میں اچھی کاسی پروٹنگ آنے لگتی جڑوے ردھی ہونے لگتی نئے شاکھائیں آنے لگتی ہیں یہاں پودھا ادھک مجبوط دیکھنے کو ملنے لگتا ہے یہاں کسان بھائیوں بات کریں ڈی اے پی کا ریزلٹ آپ کو تین سے چار مہینے تک فصلوں میں دیکھنے کو ملتا ہے یہاں کسان ساتھیوں اگر بات کریں ڈی اے پی کی مارکٹ میں کتنی پرائز میں ملتا ہے تو ڈی اے پی مارکٹ میں آپ کو آسانی سے اس ٹائم چودہ سو روپے بوری مل جائے گی تیرہ سو سے چودہ سو روپے تک جو کی اس کا ریٹ ٹائم کی ساتھ سے کم اور زیادہ بھی ہوتا رہتا ہے اگر اس کی فصلوں کی بات کریں سبھی پرکار کی دلائنی تلائنی باغوانی میں اس کا اپیوگ کر سکتے ہیں میرس ٹاماٹر لوکی بھنڈی گنہ آنا رنگو رام سے پپیتا گہم دھان سبھی پرکار کی فصلوں میں اس کا اپیوگ کر سکتے ہیں اور یہاں کافی مہت پور ہوتا ہے یہاں کسان بھائیو بھارت سرکار آج کل نائنو ڈی اے پی بھی لنچ کی ہے جسے آئیف کو نے بنایا نائنو ڈی اے پی کی بات کریں تو یہاں لیکویڈ ترہ ڈی اے پی ہوتی ہے اسے پان سو ایمل پرتیہ کڑا اپیوگ کر سکتے ہیں جس میں آپ کی لاغت بھی کمائے گی ایوہم اچھا خاص ریجلٹ ایوہم جلد سے جلد ریجلٹ دیکھنے کو ملے گا کیونکہ اسپرے کنے پر کافی جلد ریجلٹ ڈی اے پی کبھی دیکھنے کو ملتا ہے یا انہ اروراک کبھی دیکھنے کو ملتا ہے کسان بھائیو اگر ڈی اے پی کی بات کریں ڈی اے پی کی فائدے کے تو ڈی اے پی کے اپیوگ کرنے سے آپ کے پودے میں ادھیک وردھی دیکھنے کو ملتی ہے ایوہم ادھیک سے ادھیک اتپادن دیکھنے کو ملتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پودے میں مجبوطی دیکھنے کو ملتی ہے تو یہاں ہے ڈی اے پی کے فائدے